بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈیٹنگ ٹیکسٹ آج کی ویڈیو میں ہم کٹ کاپی پیسٹ انڈو ریڈو فائنڈ انڈ ریپلیس سیکھیں گے سب سے پہلے ہم رینڈم لی پیراغراف جنریٹ کر لیتے ہیں رینڈم ٹیکس جنریٹ کرنے کے لیے ہم ایک فنکشن یوز کرتے ہیں اس فنکشن میں اس دو کا مطلب ہے دو پیراغراف اور ہر پیراغراف کے اندر دو سنٹینسز انٹر پریس کریں گے ہم آر پاس دو پیراغراف جنریٹ ہو جاتے ہیں جن میں دو سنٹینسز ایچ پیراغراف موجود ہیں آپ کسی بھی لائن کو یا کسی پیراغراف کو یا کسی سنٹینس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ اس سنٹینس کو سلیٹ کر لیں سلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پریس کر کے رکھیں گے اور ساتھ میں سی کنٹرول پلس سی کی پریس کرنے کے بعد آپ جہاں پر اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں کرسر کو موو کر لیں اور کنٹرول وی پریس کر کے آپ اس کو وہاں پر پیسٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کوپی کرنے کے لیے اپنے کسی سنٹینس کو سلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوپی کا ایک آپشن یہاں پر موجود ہوتا ہے اس کو آپ کلک کریں گے ہوم ٹیپ کے اندر کوپی کو اور جہاں آپ نے پیسٹ کرنا ہے وہاں کرسر رکھ کر پیسٹ پر کلک کریں گے آپ کا سنٹینس یا ٹیکسٹ وہاں پر پیسٹ ہو جائے گا سیم اسی طرح اگر آپ کوئی سنٹینس کٹ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں ایک جگہ سے اس کو موو کر کے دوسری جگہ پر لے جانا چاہتے ہیں آپ سنٹینس کو کٹ کرنے کے لیے آپ سلیٹ کر لیں اپنے کی بورڈ سے آپ کنٹرول ایکس پریس کریں گے تو آپ کا وہ سنٹینس یہاں سے کٹ ہو جائے گا ریموو ہو جائے گا اور جہاں آپ نے پیسٹ کرنا ہے وہاں کرسر رکھ کے کنٹرول وی پریس کر دیں یا پھر اپنے ہوم ٹیپ سے پیسٹ پر کلک کر دیں اسی طرح کٹ کوپی پیسٹ کے بعد ہمارے پاس فائنڈ اینڈ ریپلیس کا ایک فنکشن ہوتا ہے کوئی بھی ٹیکسٹ ہم اپنے ڈاکومنٹ کے اندر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کی بورڈ سے کنٹرول پلس ایف پریس کریں گے اور یہاں سرچ میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے جیسے ہم یہاں پر ٹائپ کرتے ہیں ہیلپ ہمارے ڈاکومنٹ کے اندر جو ریزلٹ ہوگا ہمارا جو ہم نے سرچ کیا ہے اس سے میچنگ جو ورڈز ہوں گے وہ آٹومیٹکلی ہائلائٹ ہو جائیں گے اور ہم اسے ڈاون اور اپ ایرو سے نیوگیٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ پر یا پریویس پر اسی طرح فائنڈ کے علاوہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کے اندر کوئی بھی ورڈ جو ہے اس کو آپ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں کسی اور ورڈ کے ساتھ کنٹرول ایچ آپ پریس کریں گے کی بورڈ سے تو آپ کو ایک ڈائلوگ باکس نظر آئے گا جس پر فائنڈ ریپلیس گو ٹو کے آپشن موجود ہیں ریپلیس کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے فائنڈ وٹ کے اندر آپ نے ٹائپ کرنا ہے جو چیز آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں جس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر ٹائپ کر لیتے ہیں ویڈیو ریپلیس ویڈ میں آپ نے وہ ٹیکسٹ انٹر کرنا ہے جس ٹیکسٹ کو آپ ویڈیو کی جگہ پر لکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں آڈیو اب اگر میں فائنڈ نیکسٹ پر کلک کرتا ہوں تو پہلی ایکرنس جو ہے وہاں ہمارے پاس ہائلائٹ ہو جائے گی اور میں اگر اس کو ریپلیس کروں تو یہ ریپلیس ہو جائے گا ویڈیو آڈیو کے ساتھ اسی طرح اگر میں ریپلیس آل کر دوں تو ہمارے ڈاکومنٹ کے اندر جتنے بھی ورڈز جو ہیں وہ ویڈیو کے لکھے گئے ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں گے آڈیو سے اب جیسی میں نے ریپلیس آل کیا ہے ایک میسیج میں جو شو ہو ہے آل ڈن وی ہیڈ میڈ 3 ریپلیسمنٹس یعنی تین ٹوٹل اکرنس تھی جو چینج ہوئی ہیں اسی طرح اگر ہم اپنے کسی ایکشن کو جو ہم نے ریسنٹلی پرفارم کیا ہے اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے کی بورڈ سے پریس کرتے ہیں کنٹرول زی کنٹرول زی میں کی بورڈ سے پریس کروں گا آپ دیکھیں گے آپ نوٹس کیجئے گا کہ ہمارے ٹیکس کے اندر کیا چینجز آتی ہیں ہم نے جو ویڈیو کو ریپلیس کیا تھا جیسے ہی میں نے کنٹرول زی پریس کیا وہ اگین ویڈیو واپس آگیا ہے اگر میں کنٹرول زی پریس کرتا ہوں تو ہمارے پاس ایک ویڈیو آڈیو یہاں پر موجود ہے یہ بھی کنٹرول زی پریس کرنے سے واپس ویڈیو میں چینج ہو گیا ہے اسی طرح ریڈو کا اپشن ہے اگر ہم نے کوئی بھی ایکشن ہم نے انڈو کیا ہے اور ہم اس کو ریڈو یعنی اگین پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بورڈ سے سیمپلی کنٹرول وی پریس کریں گے اور یہ اگین ریڈو ہو جائے گا یا اسی طرح ہماری جو سیکنڈ اکرنس تھی ہم اگین اگر کنٹرول وی پریس کریں تو یہ بھی ریڈو یعنی اگین وہی ایکشن پرفارم ہو جائے گا جو ہم نے ریسینٹلی کیا تھا تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ